اسلام علیکم محمد عامر کے فینز کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی محمد عامر نے پاکستانی پاسپورٹ ویڈراؤ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور برطانوی پاسپورٹ لے کے بطور لوکل پلئر کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ناکامی ہوئی محمد عامر کا ڈربی شائر کاؤنٹی کے ساتھ آج معاہدہ ہو گیا ہے دوہزار چوبیس کے سیزن کے لیے لیکن اوورسیز پلئر کے طور پر ہوا ہے لوکل بریٹش پلئر کے طور پر نہیں ہوا محمد عامر کی وائف کیونکہ انگلینڈ سے ہیں اور محمد عامر کے پاس پہلے سپاؤز ویزا تھا اس کے بعد اب ان کو برطانیہ نے ان کے ڈاکومنٹس ایکسپٹ کر لی ہیں اور ان کو گو کے بریٹش پاسپورٹ بھی مل جائے لیکن وہ اوورسیز پلئر کے طور پر کھیلیں گے وہ پ پاکستان نہیں چھوڑ رہے ہیں محمد عامر جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی اب آئی پیل بھی کھیلنے چلے جائیں گے تو اوورسیز پلئر کے طور پر دربی شائر کے طور جہاں پر مکی آرثر ہیڈ کوچ ہیں اور مکی آرثر نے دربی شائر کی کوچنگ نہیں چھوڑی ہے پاکستان ٹیم کا کنسلٹر بننے کے لیے تو مکی آرثر اپنی ٹیم کے اندر محمد عامر کو لے گئے ہیں اور دوہزار چوبیس کے سیزن کے اندر محمد عامر دربی شائر کے اندر دستیاب ہوں گے اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی کچھ بحث کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیونکہ بہت کچھ چل رہا ہے بہت کچھ پچھلے دو تین دن سے محمد عامر کے بارے میں چل رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد عامر اس کونٹی کے موہدے میں مکی آرثر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے مکی آرثر نے وہاں پر بڑی ایک پتے کی بات کی ہے کہ محمد عامر ہماری ریڈ بال ٹیم کے بولرز کو بھی لیڈ کریں گے وائیڈ بال تو کھیلیں گے کھیلیں گے ریڈ بال بھی کھیلیں گے اس کا مطلب ہے کہ محمد عامر چار روزہ کونٹی کے جو چیمپینشپ کے میچز ہیں وہ بھی محمد عامر کھیلیں گے ویٹالیٹی بلاس تو کھیلیں گے ٹی ٹونٹی جو یوکے کے ہوتے ہیں وہ تو سارے کھیلیں گے لیکن ریڈ بال کے اندر فور ڈے کرکٹ بھی محمد عامر کھیلیں گے اب میرا سوال یہ ہے میرا بڑا اچھا تعلق ہے عامر سے شاید وہ یہ ویڈیو سنیں نرازگی کا بھی اظہار کریں محمد عامر مجھے دکھ ہوتا ہے یار ایک بندہ صرف چھتیس ٹیسٹ میچ پاکستان کی طرف سے کھیلا سپورٹ فکسنگ سکینڈل کے بعد پاکستان کی قوم نے محمد عامر کو سار آنکھوں پہ بٹھایا محمد عامر جب واپس انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے دوہزار سولہ کے اندر آپ کو یاد ہے وہ پچاسی رنز کے اوپر ایشیا کپ میں ہم آؤٹ ہو گئے تھے تو اس نے پہلے اور کے اندر دو وکٹیں لے لی تھی پھر جتنا عرصہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر کھیلتا چلایا اس کو سار آنکھوں پہ بٹھایا گیا دوہزار انیس بیس تک محمد عامر نے ریگولر پاکستان کی طرف سے چار سال کرکٹ کھیلی ہے لیکن ایک ایسی سٹیج کے اوپر آ کر اس نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دی جب نہ شہین ہمارے پاس تھا نہ ہمارے پاس نسیم تھا نہ ہمارے پاس تب ہارس روف تھا ایک حسن علی پاکستان کے پاس بولر تھا اور محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دی اور وہ ٹیسٹ کرکٹ جب اس نے چھوڑی تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو کہا کہ تم نے تو ہمیں ہماری پیٹ میں چھوڑا گھونپا ہے تو لہٰذا اب انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر وائٹ بال اگر تم کھیلنا چاہتے ہو تو ہم پھر وائٹ بال کو کنسیڈر نہیں کریں گے اور اللہ کی کرنی یہ دیکھیں کہ پاکستان کو شاہین شاہ فریدی مل گئے لیفٹ آم بولر اسی طریقے سے دینجرس بولر اسی طریقے سے پہلے اور دوسرے اور کے اندر وکٹیں لینے والا اور میچ وینر بولر پاکستان کو شاہین شاہ فریدی مل گیا سو ایک پلئر کے جانے سے وہ کہاوات ہے نا کہ ایک فوجی کے مرنے سے نہ جنگ ہاری جاتی ہے نہ جیتی جاتی ہے تو محمد آمر کے جانے سے نقصان کیا ہوا محمد آمر کی ذات کا نقصان ہوا چھتیس ٹیسٹ میچز اور صرف آمر پاکستان کی طرف سے پچاس ٹی ٹونٹی اور اکسٹھ ونڈے میچز کھیلا ہوا ہے اکسٹھ ونڈے میچز پچاس ٹی ٹونٹی اور چھتیس ٹیسٹ میچز ایک بندہ کھیلا ہے اور 31 سال کی عمر کے اندر آپ وہ 4 ڈیک کونٹی کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے کون وہ لوگ تھے کنہوں نے عامر کو مشورہ دیا کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ پیک کے اوپر چھوڑ دو 28 سال کی عمر میں کون ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیتا ہے جمی اینڈرسن اس وقت 41-42 سال کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے بروڈی کی آپ ایج دیکھ لیں مچل سٹاک کی آپ ایج دیکھ لیں پیٹ کمنز کی آپ ایج دیکھ لیں اس نے اور وہاب ریاض نے دونوں نے کہا کہ ہم جناب ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھلیں گے ہم اپنی وائٹ بال کرکٹ کا کیریئر لمبا کرنا چاہتے ہیں یار دیکھو وائٹ بال کرکٹ کا کیریئر آپ نے لمبا کرنا ہے وہ بہت سارے ہم نے بولرز کا دیکھا ہے کہ وہ اپنا کیریئر لمبا کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے اپنی ٹیم کو ریڈ بال کو اگر آپ نے جس مشکل حالات میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو یہ دونوں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے عامر اور وہاب اس سے پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوا اور پھر مصبا بھی غصہ کر گئے بکار یونس بھی غصہ کر گئے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو رجیم تھی احسان مانی اور وسیم خان وہ بھی غصہ کر گئے اور عامر نے اٹھ کے جا کے ریٹائرمنٹ لے لی اب ریٹائرمنٹ لینے کے بعد محمد عامر صاحب جو ہیں وہ تو سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں مجھے ابھی بھی دکھ ہوتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ بولر اتنا کوالٹی والا بولر جس کے چار اوورز جو تھے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے یا ونڈے کے جو دس اوورز تھے یا ٹیسٹ کے اس کے سپیل ہوتے ہیں نسیم شاہ بہت اچھی سپیڈ کے مالک ہے چار اوور پانچ اوور کا سپیل کرا رہے ہیں میں نے ابھی آسٹریلیا اور انگلنڈ کی ایشے سریز کے سارے میچز دیکھتا چڑھا رہا ہوں مارک وڈ اتنے اچھی سپیڈ میں گیند کراتے ہیں یا کرس ووکس کروا رہے ہیں تو وہ بھی چار اوور یا پانچ اوور ڈالتے ہیں تو چار اوور پانچ اوور کا آپ نے سپیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے باقی بولر جیوز ہوتے ہیں اور آپ نے پھیرا جانا ہوتا ہے تو اتنی کونسی طوفان کونسی آفت آگئی تھی آمیر کو کہ اس نے اس وقت ریڈ بول کرکٹ چھوڑ دی اور اپنی ریٹائرمنٹ بھی لے لی پی سی بی کے ساتھ بھی لڑ پڑا باتیں بھی سب کو سنا دی اور اب پھر جا کر ڈیبی شائر کے ساتھ وہی ریڈ بول کرکٹ کا اس ایج کے اندر جا کے مہدہ کر لیا ہے بارال یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آمیر کی اس میں غلطی ہے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنے والی اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی بھی غلطی ہے پھر رمیز آگئے رمیز نے کہا کہ جی میں ٹنٹڈ پلیئر ہے میں اس کو نہیں لوں گا اور انہا احسان مانی نے اس کو ٹیم کے اندر رکھا تو وہ مخالفت بھی ہوئی اس کی نقصان بھی ہوا پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوا اور انڈ اف دی دے کیا ہوا کہ آمیر اب چھوٹی چھوٹی لیگز کھیل رہے ہیں اور اب جا کے کانٹی کرکٹ کے اندر چار روزہ ریڈ بول کھیلیں گے لیکن اگر اچھا دوسری چیز یہ ہے میں اس حق میں بھی ہوں یہ آمیر کی اپنی لائف ہے یہ اس کی پرسنل لائف ہے اور پرسنل لائف کے اندر اس نے فیصلے خود کرنے ہیں ایز ایز سپورٹس جنرلسٹ ایز 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 اجزیہ نگار میرا یہ سٹانس ہے کہ آمیر کو ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی اس کو ڈراب کر دیا گیا تھا اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا وہ واپس پاکستان کرکٹ کی رنگ میں آ جاتا اب بھی ریسنٹلی پاسٹ میں ایک کرکٹر پاکستانی ٹیم کا ابھی پاکستان کی شاہینز جو ٹیم ہے وہ روحیل نظیر کی قیادت میں آسٹریلیا جاری ہے وہاں پر انہوں نے کوئی ٹونمنٹ کھیلنا ہے ایک بچہ ہے اس کو ٹیم سے نکال دیا گیا ہے اس نے مجھے فون کیا کہتا ہے کہ جاز بھائی میں جوانا پی سی بی کے دفتر کے سامنے اپنی کٹ جوانا وہ جلانے لگا ہوں پی ایس ایل کے اندر وہ لڑکا کھیلا ہے اچھا بولر بھی ہے اچھا فاسٹ بولر ہے میں نے اسے کہا تم پاگل ہو گئے ہو تمہیں اگر امرجنگ ایشیا کپ کے اندر چانس نہیں ملے یا آسٹریلیا ٹور کے اوپر پاکستان شاہین زیر ٹیم کے اندر چانس نہیں ملے تم بائیس سال کے عمر میں اپنی کٹ کیوں جلا ہو گئے آپ کیوں پاکستان کرکٹ بورٹ کی بیوروکریسی کو اپنی طرف متوجہ کروارے ہو تاکہ وہ آپ کو نظر میں رکھ لیں جنید خان کے ساتھ کیا ہوا عمر اکمل نے مکی آرثر کے خلاف پریس کانفیس کی تھی اس کے خلاف کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے سو زلکرنین حیدر نے جو حرکت کی تھی وہ دوبارہ پاکستان کی طرف سے کرکٹ نہیں کھیلا ہے سو عمر کی مثال ہم سب کے سامنے ہیں سو کرکٹرز کو سبھر کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اور عمر آئی پیل کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا یہ اس کی اپنی لائف ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے اگر وہ آئی پیل کھیلے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اچھا لگے گا وہ جا کے آئی پیل کھیل رہا ہے یہ عمر کی اپنی لائف ہے ہمیں ایز ای جنرنس جو بھی مرضی برا لگتا رہے لیکن عمر اگر چینج کرنا چاہتے ہیں نیشنلٹی تو وہ کر سکتا ہے اب وہ پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلتا اس نے اکتی سال اس کی عمر ہو گیا وہ پاکستان کی طرف سے چھتیس ٹیسٹ پچاس ٹی ٹونٹی اور اکسٹھ ونڈے میچز کھیل چکا ہے عمر کا کیریئر اتنا تھا انٹرنیشنل جو کہ ہو چکا ہے واپس آنے والا وہ نہیں ہے اب وہ آئی پیل جا کے کھیلے یا وہ برطانوی پلئر بن کے ادھر سے کھیلے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ایک بہت باصلحیت بولر ایک بہت ٹیلنٹڈ بولر ہم نے بطور پاکستان کرکٹ زائے کر دیا اور عمر کا بھی کوئی فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں تھا سپورٹ فکسنگ کے سکینڈل میں قوم نے اس کو ماف کر دیا لوگوں نے اس کو سر آنکھ پہ بٹھایا میں ایک جنرلسٹ ہوں میں عمر کی شورت جانتا ہوں کہ آج بھی پاکستان ٹیم کے اندر ایسے کھلا رہی ہیں جو کہ عمر جتنی شورت نہیں رکھتے عمر جتنا فین فالنگ نہیں رکھتے لیکن آئی ویش کہ میں اس کو گڑھ لکھ بولوں گا کہ اس کو کاؤنٹی کرکٹ کے اندر وہ ضرور چار روزہ کرکٹ کھیلے لیکن وہ سوچے گا ضرور کہ میں نے اسی ریڈ بول کرکٹ کے وجہ سے پاکستان ٹیم سے میں باہر ہوا ہوں اور اگر آئی پیل اس کو چانس ملتا ہے تو اس کو ضرور جانا چاہیے بارال اس نے ابھی کرنٹلی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بریٹش پلیئر کے طور پر کھیلنے کی بجائے اپنا پاسپورٹ بریٹش یوز کرنے کی بجائے وہ پاکستانی پاسپورٹ یوز کر رہے اور اوورسیز پلیئر کے طور پر اس نے مکی آرثر کی ڈربی شائر کاؤنٹی کے ساتھ دوزار چوبیس کا مہدہ کر دیا ہے تھینکیو